اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امیدہ کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے اس دعا کے ساتھ فیصل بھائی ہیں بٹر ڈیری فارم حروناباد سٹی زلہ بھاول نگر سے دو بچھڑیاں لے کے ہیں ایک تو فرس ٹائمر ہے اور دوسری سیکنڈ ٹائمر ہے تو کڑ ہے وہ وہ بھی چیک کرواتا ہوں پہلے نمبر پہ یہ بچھڑی دیکھ لیں آپ پیور سائی وال ناف جیلر آپ کے سامنے فیصل بھائی کہتے ہیں کہ یہ بچھڑی بریڈر اگر آپ کا ہو تو یہ بچھڑی مہینے ڈیڑھ دو کے اندر یہ کراس ہو جائے گی باقی آپ لائی کال پہ چیک کر لیں لیکن نسل نظر آ رہی ہے کیونکہ ناف جیلر یہ چیزیں تو جینوان ہے نا اس میں تو کوئی بندہ آڈیٹنگ کری نہیں سکتا یہ تو قدرتی بنائی ہوئی ہے تو کسی قسم کا کوئی نقصہ اب نہیں ہے کراس ہونے کے لائک ہے بڑی خوبصورت بچھڑی بڑی کیوٹ ہے سینگ بھی نہیں ہے اور شہزادی ہے یعنی کہ کراس کروالیں بیشاک اچھا سیمن کروالیں جیسا آپ کے پاس بریڈر آبیلیبلو ایک لاکھ دس ہزار پیس کی ڈیمانڈ کی ہے تو کڑ گائے اس سے سستی ہے وہ بھی آپ کو چکر باتا ہوں ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے این تک واج کرنا ہے یہ آگی دوسرے نمبر پہ توکڑ گائے توکڑ گائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو بچہ نہیں ہے دوسرا یہ خالی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے نیچے دودھ بھی دو ٹائم کا چر رہا ہے تقریباً چار پانچ کلو بے شک آپ چیک کر لیں دو ٹائم کا مطلب دو ڈائی کلو ایک ٹائم کا ہوتا ہے دو ڈائی کلو ایک ٹائم کا بڑے پر مل جاتی ہے ایسا ہی بغیر بچے کے بھی اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے فیصل بھائی نے وہ صرف ایک لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے بلیک کلر کا تھانہ ہے سیمن اپنی مرضی کا کروائیں جیسا دل کرے باقی لائیو کال پہ کادکار دیکھ لیں ہائٹ لیندھ میٹ ویٹ لائیو ایڈ یہ چیزیں نوٹ کر لیں باقی جو چیز بھی ہے اے ٹو زی آپ کے سامنے اس میں کوئی فیلٹر نہیں ہے کوئی اڈیٹنگ نہیں ہے بندوں کی گرنٹی ہے کارگو کی گرنٹی ہے نک سیب کی بھی گرنٹی ہے کارگو فری ہے کارگو کا کوئی پیسہ نہیں ہے بندوں کی بھی فل گرنٹی ہے بے فکر ہو کر ڈیل کریں کبھی ان کی کمپلین نہیں ہے کسی قسم کی بندے سے گڑ ہیں جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں یہ ڈیرہ پورا آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ پچیس تیس کے قریب اس وقت بھی جنور ان کے ڈیرے پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ایٹوزے کافی ساری تعداد میں ہے باقی ان کے اپنے ریورڈ بھی ہیں فیصل بھائی کی چولستان کے اندر چروائی پہ یہ وہاں سے پھر جو جنور تیار ہو جاتا سونے والا ہوتا وہ ادھر لے آتے ہیں ہم نے سٹی کے قریب اور انہ آباد لوکیشن ہے مزید گبشہ فیصل بھائی سے لگائیں وڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور شیئر لاز بھی کریں